مجھے نہیں آتا اس کو بہت اچھی طرح آتا ہے ماسٹر ہے ماسٹر دبل لیئر چیز پیزا تو اس کے لئے ہم نے پیزا بیس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد پین میں ڈالا تو اسا بٹر تاکہ ہمارا جو برٹ ہے وہ زیادہ چکے نہیں اس وجہ سے اس پر لگایا ہم نے سارے سیزمان چٹنے ڈال کے پاندھ ہم نے لگایا ہے یہ سپرٹ کیا ہے مطلب یہ سارے چیز اور چیز کو آپ کو سب طرف پر لائینا ہے اچھ سے کیونکہ یہ گستے سمیں بیچ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے کنارے کنارے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس پر ڈالا ہے اور چیلی فلیکس اچھے سے لیکن اتنا چیلی فلیکس مت ڈالیے کہ آپ اسے کھا ہی نہ سکے تو ہم نے تو اس پر ڈالا ہے اس پر چیلی فلیکس اور اچھے سے اس کے بعد ہم نے دوسری پریٹ کے لیئر لی ہے اور اس پر بھی ہم نے سپریٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر ڈالی ہے سبجیاں بھر بھر کے آپ کو جو سبجی پسند ہے آپ نے ڈال سکتے ہیں تو سبجی ڈالنے سے پہلے ہم نے دوسری چیز اور سپریٹ کی ہے اور چیز سپریٹ کرنے کے بعد ہم نے سبجی ڈالی ہے اور سبجی میں ہم نے لیا ہے کیپسی کم اور اونیم اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ٹھوڑا سا کورل یہ فروزن کورل ہے اس پر بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور پھر چیز اوپر سے اور چیز کر گئی ہے تک کہ اس کا سواد ڈبل ہو جائے چیز کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر سے اس پر کیا ہے اس پر اور چیلی فلیکس اور بس اس کو کورل کر کے ہم رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے چیز ہماری اچھا سے ملٹ ہو جائے اور سبجا تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیزا جو ہے نیچے سے جل رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے دھوڑ سا پانی آٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کور کر کے 5 سے 10 منٹ کے لئے رکھ دیجئے آپ کا پیزا جلی ابھی نہیں اور سوفٹ کا سوفٹ رائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ڈیلیسیس پیزا ریڈی ہو گیا ہے آپ کو ضرور کر دیجئے اس مدرس ڈی پہ آپ مماغ کو بنا کے کھلائیے بہت ہی ہی ہیلڈی اور ڈیلیسیس پیزا ری سے بھی تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اچھا لگی ہے تو لائک کریں گے شکریہ سبسکر کریں گے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ٹھیک کیا رہاں با بائی ملتے ہیں